ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوں سے پرہز کیا گیا ہے لیکن ویجول سیچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویت، قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں جو سنت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں ناظرین سلام علیکم میں ہوں حسن عاصف لے کر حاضر ہوں آپ کا اپنا پروگرام کیا آپ جانتے ہیں استقبال ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں ناظرین آج ہم اپنے اس اپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے ایک ایسے پہاڑ کے بارے میں جو دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ سے بہت سارے انبیاء کے واقعات بھی جڑے ہیں تو یہ ساری باتیں جانیں گے ہم اپنے اس اپیسوڈ میں لیکن اس سے پہلے ہم آج کے اپنے سوال پر نظر ڈالتے ہیں ہمارا آج کا سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے ناظرین کوہ ابو قبیس یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جو مکہ میں موجود ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے اسی پہاڑ کو پیدا کیا ساتھ ہی اس پہاڑ سے بہت سارے انبیاء کے واقعات بھی وابستہ ہیں ناظرین خانہ کعبہ کے سہن میں تواف کرنے کی جنگہ سے مسجد الحرام کی امارت کے باہر اوپر دیکھا جائے تو حرم سے ملا ہوا جو پہاڑ نظر آئے گا وہ کوہ ابو قبیس کہلاتا ہے بہت سے لوگ اس پہاڑ کو کوہ جبلے ابو قبیس بھی کہتے ہیں اس پہاڑ کو کوہ قبیس کے نام سے اس لیے جانا جاتا ہے کہ یہ آیادنام کے قبیلے کا ایک شخص جس کا نام ابو قبیس تھا اس شخص نے اس پہاڑ پر مکان بنایا تھا جس کی وجہ سے یہ پہاڑ اسی شخص یعنی ابو قبیس کے نام سے مشہور ہو گیا اس پہاڑ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پہاڑ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جسے اللہ نے اس زمین پر پیدا کیا اس پہاڑ کی بلندی تقریباً چار سو بیس میٹر ہے اس پہاڑ کو دیکھ کر انسان کو روحانی سکون ملتا ہے کیونکہ یہ پہاڑ بہت سے تاریخی ایمان افروز واقعات کا اینی گواہ ہے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کے لیے اسی پہاڑ کے پتھر استعمال کیے تھے جب حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم کو نو سو پچاس سال تبلیغ کرتے رہے اور قوم صحیح راستے پر نہ آئی تو نو علیہ السلام نے اپنی قوم پر عذاب کی تمنا کی تو پروردگار عالم نے حلاک کر دینے والا پانی کا عذاب نازل کیا جس کی وجہ سے قوم نو کے سارے لوگ غرق ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو کشتی نو میں سوار تھے اور زمین کے ہر حصے پر پانی پھیل چکا تھا اس موقع پر حجرِ اسوت کو اسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھا گیا تاکہ توفان کی تباہکاریوں کے باوجود بھی جنت کا یہ پتھر محفوظ رہے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیرِ کعبہ کے وقت اس پتھر کو اس پہاڑ کی چوٹی سے اٹھا کر خانہِ کعبہ میں نسب کیا تھا یہی وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقوں کے کہنے پر اپنی انگلی کے حلقے سے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے کیونکہ مشرقوں کا کہنا تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی موجزہ دکھائیے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے مشرقوں کو یہ موجزہ دکھایا تھا یہ واقعہ رسولِ خدا کے مکہ سے مدینہ کے لئے ہجرت سے تقریباً پانچ سال پہلے کا ہے چاند کی چودویں رات تھی چاند ابھی ابھی تلو ہوا تھا یکا یک وہ دو ٹکڑے ہوا اور اس کا ایک حصہ سامنے کی پہاڑی کی طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف نظر آیا یہ کیفیت تھوڑی دیر تھی پھر دونوں ٹکڑے آپس میں جڑ گئے رسول نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو جب باہر کے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے یہ گواہی دی کی ہم بھی یہ منظر دیکھ چکے ہیں اس لیے اس پہاڑ پر کچھ سال پہلے تک ایک خوبصورت مسجد تھی جو مسجدِ حلال کے نام سے جانی جاتی تھی لیکن اب یہ مسجد موجود نہیں ہے آج کل اس پہاڑ پر بادشاہ وقت کا محل موجود ہے جو تواف کرنے کی جنگہ سے بھی نظر آتا ہے حاجیوں کی سہولیت کے لیے سعودی حکومت نے اس پہاڑ کے نیچے ایک بہت خوبصورت اور روشن سرنگ بنائی ہے جو حاجیوں کو منہ کے میدان کی طرف لے جاتی ہے جبلِ ابو قبیس خانہِ کعبہ کے پوروی حصے میں ہے اس پہاڑ کی شرف کی ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا روزہِ مبارک بھی اسی پہاڑ کے غار میں ہے جسے دار القنز کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے روزے کے بارے میں دوسری روایت یہ بھی ہے کہ ایک روایت کے مطابق مسجدِ قیف یعنی منہ دوسری روایت کے مطابق مسجدِ قیف کے سامنے اور تیسری روایت کے مطابق سرندلیب کی ہے یہی وہ پہاڑی ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق قریشِ مکہ کو بلا کر تبلیغ کا فریضہ ادا کیا آپ ایک صبح جبلِ ابو خبیس پر چلے گئے اور بلند آواز میں لوگوں کو پکارا آپ کی آواز سن کر قریش کے کئی قبیلوں کے لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے انہیں اللہ کی توحید اپنی رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور کہا تھا اے قریش اللہ کی عبادت کرو اسے ایک مانو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر ایک کو موت بھی دینے والا ہے کمزوروں پر ظلم نہ کرو کسی کا حق نہ مارو جس نے اللہ کو کسی کا شریک بنایا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا کوہِ ابو قبائس مکہ کا بہت ہی مقدس پہاڑ ہے اس کے دامن میں بہت سی گھاٹیاں ہیں اس میں ایک گھاٹی شعبِ ابو طالب بھی ہے یہ گھاٹی حرم سے بہت نزدیک ہے جبلِ مروہ بنی مسجد الحرام کے باب المروہ سے باہر نکلا جائے تو سکول لیل نامی بازار کے ساتھ یہ گھاٹی موجود ہے لہذا رسول اللہ کی مکی زندگی کے زیادہ تر مقامات زیارت مسجد الحرام کے اسی جانب ملتے ہیں اسی وجہ سے مولد النبی ہو یا شعبِ ابو طالب بی بی خدیجت القبرہ کا مکان ہو یا مکہ کا مقدس قبرستان جنت المالہ جبلِ ابو قبائس ہو یا دیگر تاریخی گھاٹیاں ان سب مقامات کی زیارت کے لیے مسجد الحرام کے باب المروہ سے باہر نکلیں تو ان سب مقامات کی زیارت ایک ساتھ ہو جائے گی آج بھی جو لوگ مکہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ خانہ کعبہ اور کوہِ ابو قبائس کے علاوہ مکہ میں موجود تمام مقدس جنگوں کی بھی زیارت کرتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا اپیسوڈ جس میں ہم نے آپ کو بتایا کوہِ ابو قبائس کے بارے میں اور ساتھ ہی اس پہاڑ سے وابستہ انبیاء کے واقعات بھی بتائیں لیکن آج بس یہی تک انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے نئے سوال و جواب کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ